اسلام علیکم مدعب ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں شباں چینل میں آپ کا مزبان اتریس فلاحی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ گلام علی خٹانہ صاحبیں خاص طور سے ڈوڈا میں آئے ہیں الیکشنز کے حوالے سے ہی جانکاری لینا چاہیں گے کہ ڈوڈا میں ان کا آج دورہ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہوں شکریہ جی شکریہ کٹانہ صاحب کیا کہیں گے آپ ڈوڈا میں آ رہے ہیں کیا کمپیننگ کے ادبار سے آ رہے ہیں یا بی جے پی کے آفیس میں میٹنگ کے لیے کس طریق سے ڈوڈا نہ ہو میں پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے کٹھوہ ادھمپور پارلیمنٹری کانسٹیونسی جو ہے اس میں ہوں اور بہت ریموٹ علاقوں میں جا رہا ہوں کشتوار میں ڈوڈا میں میں منہ رامن میں ادھمپور میں کٹھوہ میں سبھی علاقوں میں میں آج میرا فائنل لے تو کیا کہنا چاہیں گے گھٹانہ صاحب جس طرح سے الیکشن کا جو ہے دن اب تیزی سے آگے بھڑھ رہا ہے انہوں نے اس تاریخ قریب ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ ہر جگہ وزٹ کے کیا سیچویشن سیچویشن لوگوں نے من بنایا ہے دیش کے وزیراعظم ناریندر موڈی جی کے ہاتھ مجبور کرنے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سبھی کمیونٹیز نے بنایا ہے یہاں کا علاق سنکھیک بناریٹی یہاں کا ٹرائبل یہاں کا عدلیت یہاں کا او بی سی یہاں کا پشرا ایکنومک ویکر سیکشن یہاں جتنے بھی کمیونٹیز ہیں انہوں نے بن بنایا ہے کہ جو وچت بھارک کا عریندر موڈی جی کا بی سو سنتالیس کا ٹارگٹ ہے اس میں کٹھو عودمپور کنسٹیونسی کا کیا رول رہتا ہے اس میں آہ لوگوں نے من بنا لیا ہے تو آپ سے میں یہ جان کر لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے جب یہاں پہ پہاڑی ریزرویشن کا دورہ چلا راجو ریپونچ ہے علاقے میں تو کافی سارے گجر بکروال پروٹیسٹ پہ آئے اور خاص طور سے ان کا ایک صاحب طور پر کہنا تھا کہ غلام علی خٹانہ صاحب نے گجر بکروالوں کے لیے ایم پی اینڈیڈٹ ہونے کی حیث سے کیا کیا ہے دیکھئے جن لوگوں نے ان کو اکسایا اس میں پیش پیش کانگرس اور اس کا بڑا بیٹا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی انہوں نے نا گجر بکروال کو پہلے کچھ دیا ہے نا وہ دے سکتے ہیں نا کبھی فیوچر میں دیں گے اگر گجر بکروال کو پروفیشنل کالیجس میں جا وہ ریزرویشن تھی وہ نوکریوں میں وہ نون کانگرس کانگرس کورمنٹ نے دیا تھا تو آج بھی ہم پورا دیش لریندر مہودی جی کی رہنمائی میں پولیٹی کے ریزرویشنز دیا فوریسٹ رائٹ سیکھ دیئے جس میں تیرہ ٹائپ کے حقوق ان کو جنگلات میں ہیں اٹراسٹیز ایکٹ ہے اور کئی طرح کی چیزیں ان کو دی ہیں پی ایم اے بھائی کے مکان ہے جب پرائیم نیسٹر صاحب کی جو ڈیٹسو سے زیادہ سکیمز ہیں وہ آخری انتہادی آدمی تک ہمیں ایکسٹینڈرڈ ہیں تو اس لیے وہ صرف اکسا سکتے ہیں وہ کمیونٹی کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے جب سے الیکشنز کی کیمپین شروع ہو گئی ہیں اپوزیشن انڈیا لائنس جب سے بنا وہ لوگ بی جے پی کو نشانہ بناتے ہیں صاحب طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے بی جے پی سنٹرل منسٹرز کو ایم پیز کو کمپینی میں لائے جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم جیت پائیں لیکن یہ تب بھی نہیں جیت پائیں گے ٹھیک ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے انہوں نے پہلے ٹرائبل کو اکسایا جہاں گجر بکروال کو خاص کر گجر بکروال کا کسی نے چھیڑا کیا دیش کی وزیر اعظم اور دیش کی وزیر داکلا اور ہمارا نیشل ادیکش نڈا جی جب کمٹمنٹ کرتے ہیں جو بات کرتے اس پہ اترتے ہیں ان کی باتوں کا زیادہ تر کوئی ٹیکرز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کون قرابہ کرا انہوں نے چالیس ہزار جو مسوم جمع کشمیر میں لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے تیس سالوں میں ان کے وہ ذمہ دار ہیں وہ قاتل ہیں انہوں نے لاشوں پہ حکومتیں کری ہیں اور گریب کے بچے سے پتھر مروائے ہیں کلینڈر جاری ہوتا تھا آج گریب کا بچہ جو ہے وہ سکول جاتا ہے کھیل کود کے لیے جاتا ہے کھیت میں جاتا ہے آج وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے پہلے انہی کے بچے کیمبرز جو اور بڑی بڑی یونسٹیوں میں پڑھتے تھے آج سب کے لیے اوپن ہے آج امن ہے پیس ہے جو ان کو پچھتا نہیں ہے انہوں نے اتنے فیک انکونٹر جمعو کشمیر میں کروائے ہیں کہ لوگوں کو تو ان کے لوگوں کو تو ان کو اکھاڑ کے فینک دینا چاہیے بہت بہت شکر ہے خٹانہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ گولام میں خٹانہ صاحب بات کے رہے تھے آپ کا ان کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں کیا کچھ کہنا ہے آپ ہی تفسر میں بتا سکتے دیکھتے رہے ہیں اپنے مسئلہ نظری اسپالائی دیجئے اجازت مزید پیششن کے طلب کے لیے اللہ حافظ